جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام آج ہم التدرج کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تدرج یہ تیتر کی مثل ایک پرندہ ہے جو بغات میں پکیزہ اور خوبصورت آواز کے ساتھ چہ چاہتا ہے یہ پرندہ بعد شمالی چلنے اور آب و ہوا کی صفائی کی وجہ سے فربا ہو جاتا ہے نیزباد جنوبی اور آب و ہوا کے گدلہ انہیں کی بنا پر دبلہ ہو جاتا ہے یہ پرندہ نم مٹی کی جگہوں میں گوصلہ بنا کر وہیں انڈے دیتا ہے تاکہ یہ مسائب اور بیماریوں سے محفوظ رہے ابن زہر نے اس پرندے کے بارے میں کہا کہ یہ پرکشش پرندہ خوراسان یعنی فارس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس پرندے کے کھانے کے بارے میں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ پرندہ صاف ستھرہ ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے بعض احل علم کے نزدیک یہ پرندہ کیونکہ تیتر کی ماند ہے اس لیے اس کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے اس پرندے کے بہت سارے خاص ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اس پرندے کا گوشت تمام پرندوں سے بہتر ہے اور یہ دماغ اور قوت بہ کے لیے مفید ہے اگر کسی کو خبل یا وسواس کی شکیت ہو تو اس پرندے کے پتے کو ناک سے سڑکنا فائدہ ماند ہے اسی طرح اس پرندے کے گوشت کو تین دن تک کھانا اس بندے کے لیے مفید دے ہے اس لیے کہ اس کا گوشت گرم ہوتا ہے جوکس چینل کے معزز ناظری نے کرا مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں